بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی کہا تھا ربی ارینی انظر الیک اعبال اللہ بجھے اپنا دیکھا ٹھیک ہے تجھے میں نگاؤں سے دیکھ سکو بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا انہیں کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں آنکھوں سے یہ ہے ذہن سرکش ٹھیک ہے اصل میں خدا کے متعلق انسانی جو تصورات ہیں وہ سارے انسانوں کے انکر ٹرائیوڈ ہیں اور جتنی خودساختہ مظاہب ہیں انہوں نے خدا کا جو انفرادی تصور دیا ہے یعنی ہر فرد کے ذہن میں خدا کا الگ الگ تصور اور انفرادی تصور ہمیشہ جو ہے سبجیکٹ جو ہوتا ہے داخلی اس لئے ہر فرد کا خدا الگ الگ اس قسم کے سبجیکٹی و گارس کے تصور میں حقوقی توحید بھلا کہاں سے آئے گی حریب کا خدا اور امیر کا اور مایوس کا اور کامیاب کا اور فاتح کا اور اور جو ہے تو مفتو و محکوم کا اور ٹھیک ہے اب آگے بڑھئے انٹیلیکچولز میں آئے گی جیب جینز کا اور ہوگا وائٹ ہیٹ کا اور حتی ایک ہی فرد کی مختلف حالتوں میں مختلف خدا بنائے ہوں گے ایک ہی فرد کے مختلف حالتوں میں بیماری کی حالت کا خدا اور تندرستی کی حالت کا خدا اور ٹھیک ہے اور جب سفراوی غلبہ و بیماری کی تو خدا اور بلغم مزاج میں اور افراد سے آگے بڑھئے کبائلی دیکھئے ٹرائبلز میں ٹھیک ہے جابر و سرکرش قوم کا خدا اور مظلوم و محکور قوم کا خدا اور تھگوں کا اور یہ کبیر پنتھیوں کا اور بنی اسرائیل کے دورے شوقت و ستوت کا اور زوال و انتات کی اور بربادی کے بعد ٹھیک ہے مسیح کی بڑھوں کے زمانے کا اور یہ جو کہا ہے نی کہتے ہیں یہ انتروپولوجسٹ کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ فلا دور میں فلا قوم کا تبدل کیسا تھا تو دیکھو اس دور کا میں اس کے قوم نے اپنی پرستش کے لی کس قسم کا خدا وزہ کیا تھا اور اس کی اس کی تفصیل کی سمٹیوی شکل انسان اپنے سے باہر کسی ابسٹریکٹ شرکت تصور کری نہیں سکتا اس لیے زہر انسانی پر تراشیدہ خدا انسانی جذبات و عواطف کا پھیکر ہوتا ہے جس قسم کے عواطف جذبات و حساسات اسی قسم کا خدا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر ڈالا ہے یہ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کو خود اپنی شکل پر ڈالتا ہے اس ورقے ساتھ کہ انسان کے ہاتھ پر سر آنکھے ناک کان چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں خدا کے بڑے بڑے مٹھی میں ذرا سی چیز کو دبا سکتا ہے اور ایشور اپنی مٹھی میں جھولا مکھی پہاڑ لے سکتا ہے انسان دو چار گھونڈ پی لے گا اور دوتا پورے کا پورا سمندر چڑھا لیتے ہیں یعنی کہ انسان غصے میں آ کر کسی انسان کے تھپڑ بات دے اور خدا غصے میں آ کر قوم کو تبا ورواد کر دے وہ کس الہازہ یعنی اسی پر کیاس کر دے یہ ہے اس قسم کے جو ہے سبجیکٹ جو یہ گارڈز تصور کس کدر کمزور بنیاد اوپر ہے اور کس طرح انسانی تصور رات کے ساتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک اب یہ جو ایک سکولر تھے ایلن گرانٹ اس قسم کے دیگر جتنے بھی یہ مغربی مسنفین ہیں وہ خدا ذہن انسانی کی تدریری اعتقا کا پیدا کرنا ہے ان کے بطاق تو ان کا مطلب اسی قسم کے سبجیکٹ او گارڈز سے ہے جس کا تصور یہ خودصافتہ مذہب پیش کرتا ہے اس قسم کا خدا چونکہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے اس لیے وہ ذہن انسانی کی اعتقای منازل کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور وہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں اس قسم کے ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کی صورت میں ایک دکھت اور یہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جب یہ مقدمت چل رہا کسی دونوں فریقے میں تو دونوں نماز کے بعد اپنی کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں اور دونوں اللہ کی حضور منتے بھی مانگتے ہیں ساتھی ساتھ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھ لینا میرا سچا خدا میری بدل کر رہا ہے اگر ان دونوں کا خدا ایک ہی تھا تو اس کے لیے یہ مقام کس قدر کشمہ کشکہ ہوگا مدعیہ مدعیہ دونوں سے مدد مانگ رہا ہے مقدم کا فیصلہ بہرحال ایک ہی کے حق میں ہو سکتا تھا اور یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جو زیادہ دعائیں مانگے ہو زیادہ منت مانگے تو اس کے معنی یہ ہو کہ دونوں فریقین جو ہے خدا کو اپنی اپنی طرف جھکانا چاہتے تھے خدا اس کو طرف جھگیا جسے زیادہ دعائیں میں یا زیادہ چڑھا ہوا چڑھایا دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں ہزار انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکڑاتے ہیں بعض اوقات پوری کی پوری قوم دوسری قوم کے خلاف نبرداز ماہ ہو جاتی ہر قوم اپنی قابعہ کیلئے خدا سے دعائے مانگے یہ دیکھیں سیکنڈ ورڈ وار انٹر بھی خدا کا حاملے کرتا تھا اور چرچل بھی خدا کی مدد سے جواب دیا کرتا ہزاروں لاکھوں انسان بے کل خدا کو ایک طرف کھینجتے ہیں لاکھوں انسان دوسری طرف ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اس کی مدد ضرور کرے گا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ذہن انسانی کا یہ جو کنٹرائب تراشیدہ خدا ہے وہ کیا کرتا ہے اگر وہ کچھ نہیں کرتا اور دنیا کے عملات چلی جا رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خدا کے ماننے سے حاصل کیا ہے ہر شخص خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا جو ہے مشکل اور مسائب میں اس کی مدد کرے گا لیکن اگر اس کا خدا اس کی مدد نہیں کرتا تو ایسے خدا کو مان کر کیا کرے گا اگر وہ خدا مدد کرتا ہے تو فرسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو فریقیں جو ذکر کیا تھا یا ہٹلر اور چرچل میں کس کی مدد کرے گا اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے جو سب سے زیادہ منتیں مانتا ہے یا وہی کھچتانی کا سلسلہ ہو گیا جس کا ذکر کر چکے ہیں مذہب یعنی ذہنی انسانی کی تراشیدہ خدا کے سلسلے میں پہلی جو فرس ٹیج ہے یہی چڑھاؤں کی اور منتوں کی ہوتی ہے اس سے آگے بڑی ہے اثر حاضر یہ میجے کیجی ایک ٹی وی پہ لگوئے ہیں کھینچ رہا ہے ایک خدا کو دوسرے مزیفہ کر رہا ہے غلط ہے بس گل ساری امہ کو گمراہ کیا ہوا ہے جس میں خاص قسم کی رسومات خاص قسم کے درود وضائع یہ منتر جنتر سے خدا کو مجبور کر رہے ہیں وہ شخص کی مرض کو پورا کر صبح کے وقت ندی میں کھڑے ہو کر صبح لاکھ مرتبہ کچھ پڑھو مقدمے کم ہے بھی لازم ہے یعنی اگر تم نے ایسا کر دیا تو خدا مجبور ہوگا کہ مقدمے کا فیصلہ تمہارے حق میں کر رہا ہے اس کے برعکس اگر یہی کچھ یا اس سے زیادہ ذرہ دار چلا جو ہے فریق سانی نے کر دیا تو خدا کو اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے یہ وہ چیز ہے جی کیا ہے جی اس وقت جب خدا انسانی ذہن کا تراشیدہ سبجیک جو ہوتا ہے انسان کا خودساختہ مذہب یا اس قسم کے خدا کا تصور ہوتا ہے اور یہی ہے وہ خدا جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ محض انسانی تصورات کی تخلیق ہے یعنی یہ اعتراض کہ انسان نے اپنے لیے خود خدا بنا لیا ہے خدا در حقیقت موجود ہی نہیں ہے اور یہ سو فیصد صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں خودساختہ مذہب والا خدا اب آئیے نا قرآن بلکل انٹرلی ڈیفرنٹ وہ بڑا یونیک تصور دیتا ہے اللہ کے بارے کہتے ہیں کہ اللہ ذہن انسانی کے تراشید ہے نہیں بلکہ وہ اپجیکٹیولی موجود ہے خارج میں وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی تصور کردے والا ذہن موجود نہیں تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کوئی تصور کردے والا ذہن نہیں ہوگا وہ موجود ہے اپنی خصوصیت کے ساتھ اس کی خصوصیت جنہیں صفات ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے مستقل بذات اور موجود بالخارج ہے ٹھیک ہے نہ وہ بکر کی آرزو بطابق بدلتا ہے اور نہ کسی اور کی ٹھیک ہے نہ انہیں ہٹر کھیج کر اپنی جگہ سے آٹا سکتے ہیں نہ چرچر لہسہ بی آمنیہ کم ولا آمانیہ اہل الكتاب نہ تمہاری آرزو کو تک نہ اہل کتاب کی خواہشات کے اندار اب جب خدا ذہن انسانی کا پیدا کردے نہیں تو ذہن انسانی اس کے بطلے کچھ بھی نہیں بتا سکتا ذہن انسانی تو اس چیز کے بطلے کچھ بتا سکتا ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہے اور اللہ تو لا تذرک تصور سے بلند ہے لیسا کم اس لیش ہے وہ کوئی میٹیریل تو نہیں ہے فیزیکل تو اس کا تو تصور دوسین میں آئی نہیں سکتا پھر اس خدا کے امطلق ذریعے معلومات کیا ہیں یہ مقام ہے جہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے یعنی وہ علم جو ذہن انسانی کا پیدا کردہ سبجیکٹی ہو نہیں بلکہ خاری سے آتا شدہ یہ علم خود اللہ کی طرف سے حضرات انبیاء کو براہ راس ملتا ہے ملتا تھا یعنی اب سلسلہ نبو تو ختم ہو گئے اس کے ذریعے خدا اپنا تعارف آپ کراتا ہے بالفاظ دیگر یوں سمجھے کہ خدا نے جس کا تصور مالباد بہت بہتانی تھی اس خارجی ذریعے علم روح سے وحی کے ذریعے دے دی تعارف کرا دیا اس کے ذریعے اب دن میں قرآن اسی تعارف خداوندی کا جو ہے خریتہ ہے ٹھیک ہے انہی تعارفی تفصیل کو صفات خداوندی ایٹریبوٹس کہتے ہیں یعنی الاسماع الحسنہ جی حقیقت مطلق ریالیٹی کے مختلف گوش فیسٹس اب اس خدا سے تعلق کیا ہے جی میں اسے کیوں مانوں کیوں اس پر ایمان لاؤں ایک شخص کہتے ہیں خدا ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں ہے فرق ہے نہ ماننے والوں میں کیا کمی رہ جاتی ہے جو ماننے والے میں پوری ہو جاتی ہے اگر خدا ہے تو ہوا کر اگر نہیں ہے تو نصی یہ ایسا اولاد بہت اہم ہیں جب تک ان کا کوئی تسلیمہ جواب تمانیت قلب نہیں ہوتا ایمان کی ضرورت اور اہمیت سمجھ بھی نہیں آسکتی ٹھیک ہے یہ ہے اسے غور سے سنی ٹھیک ہے یہ موضوع بڑا فلسفیالہ بھی ہے دنیا میں ہر شخص کے سامنے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بشترین کو بالکل ہے والوں کسی زندگی بسر نہ کر رہا ہو ہر شخص کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے اس کے لئے ہر شخص اپنے سامنے کوئی نصب لین کوئی نہ کوئی منزل کوئی نہ کوئی نمونہ پیٹرن جو ہے چھو سوائے ہسنا وہ رکھتا ہے مارڈل سامنے رکھتا ہے کوئی امیر بنے تو اس کے سامنے کسی بہت بڑے دولت وند کا پیٹرن نمونہ ہونا چاہیے صاحب علم کے سامنے کسی زی علم ممتاز ہستی کی مثال کوئی بہت بڑا سنتکار ہو تو انڈیسٹنیس کی مثال یورپ اور امریکہ کی یارباب سنت وارفت اور کار زندگی کوئی شجاہد اور بہادی بھی نام پیدا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے یہ جرنیلوک کے کارنام ہیں لیکن سب یہ جتنے ریلیٹ ہیں یہ مقاصد سارے ریلیٹ ہوئے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص انسان بننا چاہے ٹھیک ہے تو اسے اپنے سامنے جو ہے کونسا پیٹرن رکھنا چاہے آدمی کی ایک حیثیت تو جو ہے اینیمل لیول ہونا حیوانی سطح خاص مادی پیہ کراب و گل کی زندگی جس کا مقصد صرف تحفظی زروریشن اپسیلف ہے تحفظ خیش اور تولید پروکریشن ہے یا سیلف اگریشن ہے تخلب کا اس لیے کسی رسپلین کی ضرورت ہے نہ کسی تمثیلی نمونے کی لیکن جو انسانیت ہے وہ اس حیوانی زندگی سے الگ ہے قرآن میں تخلیق آدم کی مختلف قروری پر زرہ اور کریں کئی دفعہ بتا چکے ہیں ہم آپ کو اس کی ہیوانی تخلیق کے مداری دیکھیں بدال خلق الانسان میں تین تخلیق الانسانی کے ابتداد بھیجا نمادے سے ہو جمادات سے پھر اس کی نسل کو مزیری تولید آگے بڑھائے نہوانات کا درجہ ہے پھر اس میں خاص توازن پیدا کیا یہ ہیوانات سے اگلی ارتکائی منزل جانس انسان بننا ہے اس کے بعد کہا پھر اللہ نے اس میں اپنی روح توانائی پھونکی اب یہ انسان تخاتب کے قابل ہو گئے یہ ساری بتیس بٹا سات سے نو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے بعد تمہیں سماعت بسارت کل ملی ان تمام مداری دیکھیں کہ تخلیق میں نفخ روح وہ مقام ہے جانس انسانیت کی تدابی اسی کا نام انڈیویجویلٹی ہے نفس ہے پرسنیلٹی ہے جس کو ایک بات خود ہی کہتا ہے جاز انسان نام ہے روح خداوندی کے مظر کا یعنی خدای صفات کا حامل یہ صفات حرف پرسند آدم کے اندر جو ہے بطور ممکنات زندگی ریالائزبل پروٹینشیلٹیز کے طور پر موجود ہیں پیداشی ادوار سے ہر انسان میں صفات مستدر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان صفات کو ایکچولائز کیا جاتا ہے یا مشہود منیفیسٹ کیا جاتا ہے یہ مقصود آدمیت اسی کو خود ہی کی نمود یا تکمیل ذات کہا جاتا ہے اللہ کی ذات میں صفات اپنی انتہائی شکل میں ریالائز فاہم اور مکمل ترین صورت میں نہ صرف مکمل بلکہ ایسے توازن اور تناسب کو لیئے ہوئے جیسے بہتر اور مکمل توازن کا تصور بھی ممکن ہے اس لیے صفات کو اسمال حسنہ بہترین توازن حسکارانہ انداز کی عامل انسان کو اسی انداز سے اپنی صفات کو تکمیل تک پہنچانا مقصود آیا آتا ہے سمجھ کسی فرد کو انسان بننے کے لیے اپنے سامنے جو ہے کونسا نمونہ رکھنا ہوگا ہے جواب ظاہر ہے نمونہ اللہ کی صفات کسے اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے انسان جن صفات کا پہ کرے وہی صفات اپنی مکمل ترین شکل میں جس کی تکمیل ذات کے لیے نمونہ بن سکتی ہے سبغت اللہ ومن آسنو من اللہ سبغ دو بٹا ایک سو اڑتیس اللہ کا رنگ جس کے رنگ سے زیادہ حسی رنگ اور کوئی نہیں یہ وہ پیٹر جس کے مطلب کہا گیا اسے ہر انسان مقصود حیات بنائے یہ ہے وہ اللہ پر ایمان یہ وہ ایمان جس کا مطالبہ تمام نو انسانی سے کیا گیا ہے خواہ وہ پہلے اپنے طور پر جو ہے خدا کو مانتی کیوں نہیں اس لیے صفات اللہ کی آئے اس سے پہلے یہ آئے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ بَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَا دِحْتَدُو اگر لوگ اس انداز سے اللہ پر ایمان لائیں جس انداز سے اے رسول تم لائے ہو جو اللہ کا صحیح کنسرڈ بتا دی ہے مومنین کو تو میں سمجھوں کہ یہ زندگی کی صحیح رات پر گمزن ہوں گے لہذا اللہ پر ایمان کے معنی ہوئے صفات خداواندی کے حسیح مجمع اسوال حسن جنہوں کا تعارف قرآن میں کی کرا گیا ہے ٹھیک ہے اپنی زندگی کا نظم لینہ بنائیں یعنی وہ صفات الہیہ حدود بشری کے پتابے خود انسان کے اندر مضمن ہیں انہیں مینیفیسٹ کیسے کرنا ہے لیٹرنٹ ہے ان کو اس پوٹینشل کو جس قدر ایک چولیز ہوتی جائیں گے انسان خدا کی قریب ہوتا جائے گا یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ جب تمام صفات اپنی آخری انسانی حد تک مشہود ہو جائیں گے تاہد بشریت تو انسان اپنے رب تک پہنچ جائے گا قرآن میں انسانی زندگی کا جو گول ہے ٹارگٹ ہے وہ اس طرح بیان کی انسان خود خدا نہیں بنجلتا خدا تو لا محدود ہے انسان محدود فی نائیٹ ہے اور یہ ظاہر ہے کوئی محدود لا محدود نہیں ہو سکتا جہازہ خدا کے قریب کے معنی انسان کا باد بشریت صفات خداوندی کا اپنے اندر منقص کر اور وہ بھی ان صفات کا جن کا نکاس ایک محدود کے لیے ممکن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو صفات خداوندی روح خداوندی کا حامل ہے انسان ٹھیک ہے اس لئے اس کی تکیویل ذات کے لیے نمونہ صرف خدا کی صفات ہو سکتی اور یہ صفات خداوندی جو ہے ہر فرد انسانیہ کے لیے پیٹرن ہوگا یعنی تمام لوگ انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ ہر انسان انہی صفات کا حامل ہے یہ ہے توہی یعنی انسانی زندگی کی صرف ایک نمونہ ایک نظب الین لا الہ اللہ وہدہ لا شریک یہ نظب الین اس خدا کی صفت کا ہو سکتی اس تعرف خدا نے وہی سے کر آیا قرآن سے نہ کہ زین انسانی کا تراشیدہ خدا وہ ہمارا سب کا ہم مسلمانوں کا بھی یہی تراشیدہ خدا ہے اس لئے دنہ کہ ہر انسان کے لیے اس خدا پر ایمان لانا یعنی نظب الین بنانا ضروری ہے اسے قرآن نے پیش کی ہے اس لئے کہ وہی اپنی اصلی اور خالش شکل میں قرآن کے سوا اور کئی موجود ہیں دنیا کے تمام مائزہ کے جدنے بھی فالورز ہیں یہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے ہاں وہی اپنی اصلی اور غیر مخلوق شکل میں موجود نہیں ٹھیک ہے چونکہ قرآن کے سوا خدا کا صحیح طرف تصور کئی اور نہیں مل سکتا اس لئے قرآن کا پیغام دنیا میں ساری دنیا میں اور تاریخ میں بے سلو بے نظیر ہے ذہن انسانی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس خدا کا تصور پیدا کر سکے جسے قرآن نے پیش کیا دیکھ رہے ہیں ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کا تصور وہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے موجود فی الخارج اوبجیکٹ جو خدا کا تصور نہیں ہوتا دنیا کوئی دو انسان جب زندگی کا نظر لے ان ایک ہی مقرر کرنے یعنی ان کے سامنے نمونہ ایک ہو تو انسانوں میں قلب و نگاہ کی جب تمام انسانے کے سامنے ایک ہی نمونہ ہوگا تو تمام افراد انسانے میں عبادت عبادت فکر و نظر قیدہ ہو جائے یعنی توحید کا لازمی نتیجہ عبادت انسانیت اس کے سواب عبادت انسانیت کو کوئی اور ذریعہ ہے نہیں دیکھ رہے ہیں قرآن کیا فرما رہا ہے وَإِنَّا حَازَهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاہِدَتَمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ تئیز بٹا باون دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے اللہ کی سواب کو اپنے سامنے بہت طور نمونہ رکھا تو ان صفات یا اسمال حسنہ ویریس ایسپیکس آف اٹریبیورٹس جو ہیں اللہ کے پوری معلومات ہونی چاہیے دیکھ رہے ہیں کہ کونسی صفات انوز خابیدہ یا خام ہے اس کا نام ہے تعلیم یعنی قرآن کا علم علم سے براد میں اس کتاب کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے نقوش کو دل کی گہرائیوں میں مرتصم کر لینا ہے مرتصم سے براد نشان لگانا مور لگا دینا اس کے اندر پرنڈ بنا دینا ٹھیک ہے اب دین میں اللہ پریمان کی اہمیت کیا ہے یہ ہے وہ بنیاد جسے پر انسانی زندگی کی جو ساری عمارت استعمال ہوتی ہے چونکہ دین نامی اسلوب و انداز کا ہے جس کو زندگی بسر کی جائے اس لئے اللہ پریمان کے بغیر صحیح زندگی بسر کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جس قسم کا پیٹرن اس قسم کی انسانی زندگی جس قسم کا مقصد اس قسم کے عمال اس لئے عمل لا میں حصول نظم الین کیلئے جدوجہد کا یہاں ذریعہ اور مقصد مینز اور انڈز میں کوئی فرق نہیں یاد ہے ٹھیک اب ایک وہ سکولر ہے اپنا فرڈی لین ان کا وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ امی نظم الین کا مل جائے لیکن اس تک پہنچنے کی راہ نہ بتاؤ دیکھیں وہی گائیڈ کرتا ہے ہداہ دائل بھی دیتا ہے اس لئے دنیا میں ذرائع اور مقاصد اس طرح باہم دیگر گتھے ہوئیں کہ اگر ایک کو بدل دیا جائے تو دوسرا خود و خود بدل دیا جاتا ہے باہر مختلف راہ مختلف منزل کی نشاندہی کرتی ہر مختلف راہ جو ہے مختلف منزل دیتی ہے اس لئے اللہ پر صحیح ایمان صحیح اعمال کا مجھے بنتا ہے یہی وجہ قرآن نے بعض الفاظ میں کہہ دیا اگر اللہ پر صحیح ایمان نہیں تو تمہارے اعمال کبھی نتیجہ خیص ہوئی نہیں سکتے یہ ہر رنگ کی خدا پرستی میں نیک عملی کی رہیں بتانے والے یہ دیکھیں یہ بہنگر سماجی مسلمان جو ہوتی ہیں قرآن سے اسے خدا پرستی وہ سب نیک عملی کیا ہوتی ہے وہ ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں ٹھیک اس میں سوائے تکان و درمانگی کی کچھ حاصل نہیں ہوتا لائکہ حبتت اعمال ہو ٹھیک یہ ہے وہ چیز جو اب اس مقام پر یہ حقیقت بہت ہے ہمیں کہ انسان کے در ان صفات خداوندی کی تربیہ تکمیل شعور اجتماعی نظام کے بار کا ممکن ہے یاد رکھی اجتماع جب تک کوئی نظام نہیں ہوگا تو خودی جو ہے انسانی ذات یا انسان کے در صفات خداوندی کی بیداری اور نبوت کا مقام تو وہی ہوتا ہے جب انسان کباستہ کسی دوسرے انسان سے پڑے معاشرے میں رہے یہی وہ قصورٹی سٹینڈرڈ جس پر انسان اس حقیقت کو پرک سکتا کہ اس کی خودی کس حق تک بیدار ہو چکی اس میں شبہ نہیں کہ انسان جو ہے پرسنلٹی اپی ذات میں یونیک ہے انڈیویزیبل انڈیویزیبل انڈیویلپ فارم میں اس کی ترویت ہمیشہ اجتباعی نظام میں ہوئی ہے بقول ایک بات زندگی انجو مارا ونگاہ داری خودست اے کدر کاف لئی باہما رو بے ہما شد باہما رو بے ہما شد یہ بے ہما شدن جو ہے انسانی ذات کی انفرادیت ہے کیونکہ انفرادیت انڈیویزیبل ہے خودی کی بنیاری خصوصیت ہے اور باہما رفتن یہ جماعتی زندگی ہے اس کے بغیر تربیت خودی نہ ممکن ہے جی ٹھیک ہے یہ شیر میں دوبارہ پڑھتا ہوں زندگی انجو مارا ون نگاہ داری خودست اے کدر کاف لئی باہما رو بے ہما شد ٹھیک ہے قرآن جو ہے انسانی تکمیل ذات کے لیے اجتماعی زندگی کو ضروری کرا دیتا ہے اس لیے وہ ایسے معاشر کی تشکیل کا تحس میں ہر فرد دوسرے فرد کی خودی کی رہوبیت پرورش تکمیل نمود کا ذریعہ بن جائے یہ معاشر ربانیون پر مشتمل ہوتا ہے جنہ کسی بدن ایک جگہ نہیں ہوتے بلکہ قلوب باہم دگر جو ہے پرورش ہوتے ہیں اس معاشر میں ہر فرد دوسرے کے لیے جیتا ہے اور اسے ہر مقام پر اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے یوسیرون اللہ عالف اسے لوکان خصاص انصر بٹا نو اس کسی ہم کا بامی رب ایسے معاشر تشکیل بھی صرف اس ایمان کے ذریعہ سواجتا ہے یہ وہ چیز جو زار اشار ہم کر رہے ہیں آپ سے اب یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کا تعلق اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی ذلگی تقریم کی اس کی سمدیت فریڈم استغناء یعنی بغیر کسی خانی سہارے کے اسخد موجود رہنا اپنی ذات میں کسی کا متاج نہ ہونا اور حریت کامل اختیار اور اراد کا مالک ہونا خدا جو ذات متلک انتہائی شکل میں غنی و نامید اور سمد ہے یہ سارے معاشرے میں ہونی چاہیے چیز ہر ایڈیویجیول میں یہ چیز ہونے چاہیے تاہد بشی عرض جو ہے اپنی نمود کیلئے خود اپنی اوپر کچھ سیلف امپوز لیمیٹیشن جو ہیں قیود آیت کر لے اللہ نے اپنی اوپر کچھ قیود آیت کر رکھی ہیں قرآن میں کتب علا نفس رحمہ یہ چھے بٹا تیرہ اللہ نے اشائے کائنات کی ربوبیت و فاظت اپنی اوپر لازم کرا دے رکھا یہ خطب علا نفس دیکھیں یہ وہی خود آیت کرد پبندی کی مثال انکیوز سے مقصد کیا ہے کہ کائنات کی نشنا کیلئے جس قسم کا تقاضہ ہو تو اللہ کی طرف سے اس قسم کی صفت کا ظہور ہو جائے وہ رییکشن جس کو کہتے ہیں اس مشکل مقام کو سمجھ میں کیلئے یہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے خاص رد عمل ہوتا ہے اسے قانون خدا بندی کہتے ہیں یعنی جیسے آلات اسی مقصد مطابق صفت خدا بندی کا ظہور اور چونکہ صفات خدا بندی لن تجد لسنت اللہ تبدیل لن تجد لسنت اللہ تحویل کبھی تذکیل نہیں پہو گئے خاضی کانات بلا کہ یہ قانون ہر شہ میں اس خود جاری اور ساری ہے سب اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں لیکن نسان کوئی اختیار دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کے اسے انکار کر دے انسان کو اختیار جس اسے لیکن اسے اس پر اختیار نہیں کہ عمل ایک قسم کا کر اور نتیجہ دوسری قسم کا پیدا ہو جائے جیسا عمل اس کی مطابق نتیجہ اس لیے جس قسم کا عمل انسان کی طرف سے ہوگا اس قسم کی صفت خداونی کا ظہور بطور رد عمل ہو جاتا ہے یہ کرو گے تو اللہ کا قانون یہ نتیجہ پیدا کر دیں اگر وہ کرو گے تو وہ نتیجہ ہوگا ہر عمل کے مطابق اللہ کی ایک خاص صفت کا ظہور مثلا خدا کی صفت عادی رہنمائی کرنے والی اس کو مطلب جو لوگ ہماری راہ میں جہد جہد کرتے ہمیں اپنی راہ کی بھی اس قانون کی تقزیب کی تو ہم نے ان کی عامل کی سزا میں پکڑ لی یا پکڑ لنے والے جو صفت اللہ کی وہ ریاکٹ ہو گئی ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا تو یہ ہے یہ ہے قانون خدا بندی جسے مشیعیت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر چاہتے ہو کہ خدا کی فران صفت کا ظہور ہو تو اس کے لئے یہ کرو قرآن نے یہ بتا ہے قرآن جس خدا کا تصوری مذہب انسانی ذہن کا تراشیدہ پیش کرتا ہے اس میں تو خدا ہر فرد کی عزو کے مطابق ڈھلتا ہے اس لئے اس خدا کو ہر فرد اپنی طرف جھوکانا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی زید اپنی طرف اور بکر اپنی طرف ہر مقدم مدعی اپنی طرف مدالے اپنی طرف مستخیض اپنی طرف ملزم اپنی طرف دیکھ اس خیچہ تانی میں خدا کا کیا نقشہ بنا جائے لیکن دین میں خدا کا تصور ایک علامگیر اٹل اور غیر متبدل قانون ساس کا تصور ہے اور قانون کی پابندی کرنے والے جو جو اپنی جگہ پلکائیں میں صابر اور کسی طرف نہیں جھکتا ہر عمل اس کی قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے نتیجہ ٹھیک ٹھیک عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے نکم نہ زیادہ سمہ توفہ کل نفس ما کا ثبت وہون لا یز لمون تین بٹ ایک سو جو انسان جس کے صاحب کا نتیجہ چاہتا ہے خود اس کے مطابق بن جائے نا تو نتیجہ مرتب ہو جائے کہ اقبال نے بہت خوبصورت گو کیا ہے اس میں رمض باری کے بحرف مزمیرس تو اگر دیگر شووی ہو دیگر جو کسان چاہتا ہے اس کا کھیت سہراب اسے اپنے کھیت پانی کی نشید کی طرف بنانا ہوگا نا یہ فیزیکل لا ہے اللہ کا اس لیے پانی کا جو ہے عام قانون نشید کی طرف بنانا جس نے اپنے کیت کو پانی کے عالم گیر قانون سے ہم آنک کر لیا تو اس کے سامنے جناعت انتجری میں تاعت اہلان نار کا منظر ہوگی اور جس نے اسے بلندی کے طرف کر دیا یعنی قانون خدا بندی سے نکار سرکشی بڑھتی کفر اسے ہاں بھی کہتے ہیں تو سہرابیوں شہدابیوں سے محلوم ہوگئے اس میں نہ کسی کشمہ کشکی گونجائش سے نہ کچھ چتانی نہ سفارش نہ خوش آمد قانون خدا بندی یہ تہہ شدہ فسلیں یہ کسی قضاء بھی کہتے ہیں اور قضاء بدلہ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ یاد رکھئے کہ یہ عالم گریت پر غور کری یہ عالم نیافاق میں اللہ کا قانون ہر جگہ یقصان طور جاری اور ساری ہے اس طرح عالم انسان میں اس کا قانون ہر مقام پر یقصان لطائش پیدا کرتا ہے آگ جو ہے کتب شمالی کے سکوہ کے لئے اسی طرح وجہ ہیتہ پشتے جس طرح افریقہ کی حبشی کی ملک عبطان کی ناک میں ہوا اسی طرح جاتی جس طرح طبط کی چروائی کی ناک اس میں نہ جغرفائی حدود اور قیود کی کوئی تخصیص ہے نہ رنگ اور خون کی کوئی تمیش نہ دولت سروت کا کوئی لیار نہ منصب جہ کی کوئی ریاد نہ یہ قوانی نہ قبالی نہ نہ قومی نہ وطن نسل جو کیفیت فیزیکل لاس کی ہے وہی حالت اس قانون کی ہے جو عالم انسانیت کیلئے دیا قرآن میں یہ قانون بھی تمام نو انسانی کیلئے اقصان ہے یعنی وہ خدا جس کا تصور اوپر دیا کہ رب قانون سے ہم آنگ ہو جائے گا وہ ربانی بن جائے گا یہ ربانی جو قومیت وطنیت خون رنگ رسل کے اضافی رسل سے بالا ہو کر فیل حقیقت ایک ملت واحدہ بنتی ہے اس لئے قرآن اس جماعت کو فقط مومنین کہتا ہے کیونکہ سب میں وجہ جامیت اور سبب اشتراک کیا ہے کہ اس قانون پر ایمان ہے یہی ایمان ان کی عبادت کی بنیاد ہے یعنی ساری دنیا میں ایک پیٹرن کو طابق زندگ بسر کرنے والے ایک رنگ میں رنگ ہوں ایک قانون کو تسلیم کرنے والے انسانوں کی جماعت یہ ہیں اس خدا کو مانن وال افراد اس کا تصور قرآن دیتا ہے وہ اللہ ہر فر سے اقسام فاصلے پر ہے جس طرح دائر ایک مرکز نکتہ محید کے ہر نکتے سے اقسام فاصلے پر ہوتا ہے اور جو انسان اسے اپنا پیٹرن بنا لی وہ اسے اپنے نزدیک پائے گا ازا صالح کا عبادی نہیں فینی قریب دھوبا ٹیک سوچی آس میرے بندی جب میرے مجھے سوال کری تو بتاؤ میں بڑا قریب کی شارک سے بھی زیادہ